بات کرتے ہیں بھٹے بھی دکھاتے ہیں سچ پیچھا کرتے ہیں آپ کے سمکار سے جنہی ہر سبر کا لاتے ہیں سچ کیونکہ زندگی میں سچ زمان پہتے ہیں نمشہ رو میں ہوں مصطفیٰہ حفیمز اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ایم پی اس سمیں ہمارے نیوز روم میں ایک خاص شخصیت موجود ہے جن کے لیے یدی کہا جائے تو کسی شہر نے بڑی کمال کی بات کہی ہے تجھ کو یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دے تجھ کو یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دے ایک خدا رکھتا ہوں ایک ناخدا کے ساتھ ایسے ہی کنفیڈنس والے ایسے ہی بھروسے والے بھار کی جنتہ پارٹی کے نو نیوٹ زلہ ترش پوہنی پارٹیدار ہمارے ساتھ موجود ہے سواگت ہے پوہن جی آپ کا دنیا پوہن کی پارٹیدار کو پورا نیمت زلہ جانتا ہے زمین سے نکلے ہارڈ ورکر مانے جاتے ہیں پارٹی کے اور لمبے سمجھ تک پارٹی کے بہن پدوں پر کام کرنے کے بعد پارٹی نے انہیں بڑی جواب داری دیئے نیمت زلے کا زلہ دش بننا ویسے بھی گوروں کی بات ہے کیونکہ نیمت مد پردیش اور دیش میں سنگ پریوار کی نرسری مانا جاتا ہے یہ وہ شیطرے جو بھاجپا کے راستی عدد سورگی کشاب اور تھاکرے صاحب کی کاریستلی رہا ہے مہین یہاں سے دو دو پور مکھیمندری ہوئے ہیں ایسے محبور زلے کی جواب داری ان کو ملنا نشتری بڑی اپ لگتی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کیا پرائیٹیز ہوگی ان کا کیا ایڈنٹ آ ہوگا اس پہ ہم ان سے پاک دے گے پاہنچی پارٹی نے آپ کو ایک بڑی جواب داری دی ہے اور نیمت زلے جیسے مہنپون زلے کی ذمہ داری تھی اگر آپ کو زلہ درش پنایا ہے تو کیا مانا جائے آپ کی کیا پرائیٹیز ہوگی نیمت کی پراثم پراثمیکتہ تو میری سنگٹھن کو لے کے ہوگی کہ میں سنگٹھن کو کیسے بہت اس طرح تک مجبوطی اور پردان کروں کیونکہ ہمارا ایک سنگٹھن جو ہے بڑی ویچارک سنگٹھن ہے نیچے تک کا ایک سنگٹھنات میں ایک سٹرکچر ہے جو کی بہت ہی مجبوط ہے اور اس دیش ہی نہیں اپیتو پوری دنیا کی سب سے بڑی سدہ ستہ والی پارٹی یہ ہمارے پور راشتری ادھیاک امیش شاہ جی کے نیتراتوں میں بنی ہے تو جمعہ داری بڑی ہے کیونکہ کارکرتہ آدھاریت پارٹی ہے کارکرتہوں کی بڑی سنکھیا ہے میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہاں تک کی ویوستہ کو اور مجبوط کروں سنگٹھن کے ویچاروں کو اور نیچے تک لوگوں کی بیچ میں لے جاؤں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ہر کاریر پرنالی سے سماج کی بیچ میں بہت اچھا میسج جائے اس کا پریاس میں سدیو کروں گا کرتا رہوں گا پہنچ جی میں نے آپ کی راجنیتی کا اُدھگم دیکھا ہے جب ای بی بی کے کارکرتہ گروہ میں آپ شکشہ پریساروں میں کام کیا کرتے تھے سوڈینٹس کے بیچ میں کام کیا کرتے تھے تو آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ پارٹی اتنی بڑی جواب داری آپ کو دے سکتی ہے میں میرا ایک آپ کو انبھو ہو داؤں گا میں راشتری سویم سیوک سنگھ کا سویم سیوک اس ناتے میری شروعات ہوئی ہے بہت سہج روپ سے شاکھاؤں میں کھیلنا جو کام ہم کو بتائے کیونکہ اس سمیں بھی میں ویدھیارتیوں کے بیچ میں کام کرتا تھا ایسا جلا مہا ویدھیالے پرمک کر کے ایک دائی تو تھا میرے پاک تو بڑی مستی سے کام کرتے رہتے تھے اور ویچار تو کبھی دماغ میں دور دور اس تک نہیں آیا کہ اگلا دائی تو کیا ہوگا ہم کیا کریں گے صرف جو کام ملا ہو کرتے گئے ایک بہت چھوٹی سی گھڑنا ہے میری تب عادت تھی کیونکہ ہم پورے دن دوڑتے رہتے تھے پھر کبھی تھپتا تھا تو کبھی کبھی میں سنگ کارلے پر سو جایا کرتا تھا جو ہمارے پورانہ کارلے تھا چونکہ آپ نے ایسا ویشے پوچھا اس لئے ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہوں گا میں اس دن بھی سنگ کارلے پر سو گیا تھا ہمارے ویدھیارتی پریشت کے پرانت سنگٹر منتری آئے آئے ہوئے تھے مجھے بھی نہیں معلوم آئے ہوئے تھے چونکہ میرے پاس سنگھ کی جمعہ داری تھی اس لئے ویدھیارتی پریشت کے پرانت سنگٹر منتری تو ہم نے بولا رہے ملہ میرے کو سون دو تمہارا کام ہے تم کرو ایسا میں نے مجاک میں ان سے کہا تو وہ سب لوگ مل لیے بھئی چونکہ کسی بھی سنگٹر میں کام کر رہے تھا ایک رہتا ہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ویدھیارتی پریشت جلا سویجک کا ویشے چل رہا تھا پرانت سنگٹر منتری سے ملے یہ ہوا جو بھی تو ہمارے سنگٹر منتری کس طریقے سے ہوتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم پرانت سنگٹر منتری جی نے مجھے بعد میں بھولایا مجھ سے پوچھا کہ بھئی ویدھیارتی پریشت میں آپ کو کام کرنا ہے میں نے کہا ابھی سب ملہ پہلے ادھر سے انمبتی ہوگی تو ہی میں کوئی کام کر پاؤں ہوا اور باقی آپ لوگ کو جیسا ٹھیک لگے سنگٹر کو ٹھیک لگے ویسا اس کے بعد میں نے بھی کچھ نہیں سوچا انہوں نے کہا میں نے سہج روپ سے جواب دے دیا مجھے کوئی بھی نہیں اور ابھیاس ورک میں ہمارے یہاں گوشنا ہوتی ہے میں ابھیاس ورک میں گیا بھی نہیں کچھ سوچنا بھی نہیں تھی اور ملوکہ جیمعہ داری دار کی تھی اور سہج روپ سے ویدھیارتی پریشت جلہ سہجا کیسا کر کے ابھیاس ورک میں میری گوشنا ہو گئی تو یہ جو سنگٹرن ہے اور یہ جو ویچار دھارا ہے یہاں سب کچھ سہج روپ سے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں معلوم کہ اگلا کیا ہونے والا ہے چاہے وہ یوہ مورچہ کی جمعہ داری ملی مجھے نہیں معلوم تو یوہ مورچہ مجھے کوئی جمعہ داری ملنے والی ہے جلہ پنچہ چناؤں لڑایا گیا مجھے نہیں معلوم تا کہ جلہ پنچہ چناؤں مجھے ادھر سے لڑا دیا جائے گا جلہ پنچہ چناؤں جب مجھے لڑایا گیا تب کور کمیٹی میں آج ورطمان میں جو بیدھایا گیا دلیب جی وہ بھی تھے سوارگی منگل جی تھے اور شیوہ جی تھے سکلیچا جی تھے اور مجھے کچھ نہیں معلوم کور کمیٹی کہاں بیٹھی ہے کہاں ویچار کر دی ہے کیا ہو رہی ہے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کیری میں بیٹھا ہوا تھا یہ جو اپنا کرڑے کے پاس کیری ہے رات کی شاید آٹھ بجری ہوگی اور میری کوئی تیار ہی نہیں کہ میں کوئی اس والے چہترے سے جناؤں لڑوں گا کیوں کہ یوں دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ چھتر ویسے بھی کانگریس کا ہے تھوڑا چیتہ کھیڑا والا اور یہ ہلکا 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 یہاں ہمارے گاؤں بھی ہے جیران چونکہ نگر پنچائے تھے اس لئے جلا پنچائے بھی نہیں آتی یہ دوسرا کٹنا کرم میں آپ کو اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا تو میں سنگٹھن کی کاریپنا نہیں بتانا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم میں ہم مستی سے کھاٹ پر بیٹھا تھا بھوپال سنگھ جی ہمارے کاری کرتاؤں کے بھر بیٹھا تھا کیونکہ مجھے ایک ایک چیز یاد ہے ہم اسے رات کے آٹھ بجری تھی اس لئے گاؤں میں لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں سات آٹھ دس دنے بیٹھے تھے اور وہیں میرے پاس فون آتا ہے منگل جی کا کہ پون بھئی یہ چھے نمبر وارڈ سے آپ کو پارٹی کی طرف سے چناؤ لڑنا ہے تو اس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی نیڑے ہو جاتے ہیں کارکرتاؤں کوئی نہیں ملوم کہ اب کیا ہے اور کیا نیڑے ہونے والے ہیں چناؤ لڑا پارٹی نے پورا دم لگایا کارکرتاؤں نے دم لگایا اور ٹھیک ہے اچھی سفلتہ ملی تو میں کہنا چاہوں گا کہ آج میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جلے کا ادھیاکش ہوں مجھے جمہداری ملی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پد نہیں کہتے جمہداری کہتے یہ دائی تو ملا یہ بھی وہ ستھی بات ہے کی بالکل میرے پاس نی enquی کے کارکرتاؤں کا فون آیا بھرسواش نہیں کرو گے نیمچ کے کارکرتاؤں کا فون آیا کہ بھئیہ بدھائی ہو میں میرے گھر کی چوک میں پیدل پیدل گھوم رہا تھا بہت ستھی بات ہے اس کا فون آیا بھئیہ بدھائی ہو میں نے اس کو مجھے گا بولا میں نے ایک کائی کی بدھائی ہو بولا بھئیہ آپ جلات دیکھ شکل ہے میں نے اور جلات دیکھ شکل ہے میں نے میرے کو کس تو مع opin رہتا کسی کا تو فون آتا کس تو ہوتا اتنے میں وہ بولے ارے بھیا میں آپ کو بھیج رہا ہوں اتنے میں اس کا فون کٹا دوسرے کا آیا تیسرے کا آیا چوتھے کا آیا یوں مان لیجئے کہ مجھے کارکرتا سے معلوم پڑا کہ میں پارٹی کا جلاد دیکش مجھے بنا دیا گیا ہے تو اسی سسٹم سے بہت شروعات سے لگے آستہ کے جیون چل رہا ہے اور میں آپ کو کوئی بھی بات گھومہ فیرہ کی نہیں بول رہا ہوں جو ہو رہا ہے وہی تو اس لیے میرا ماند ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز یوجنا سے کرنی ہے آپ کام کیے جاؤ آپ کی طرف نجر ہے مجھ سے بھی اچھے کار کرتا ہوں گے ان کو کوئی اور پارٹی احسر دے گی کچھ بھی ہوگا پر کہنے کا مطلب کام کیے جاؤ سماج کی سیوہ کیے جاؤ پارٹی کی سیوہ کیے جاؤ میرے لگاتار تین روحوں میں نے ویدھیارتی پریشت جلہ سہے جگ جلہ بنچہ ساتھ اور آج بھارتی جانتہ بھارتی کا جلہ کا دیکھشت جو میں نے آپ کے ساتھ ساتھ سہا کیے وہ ایس ایٹیز ہے بڑی بات پہلی پہلی پہلن جی آپ نے اور ایک بات اور آپ نے کہیں کہ میں گھما فیرا کر بات نہیں کرتا اس بات کو پورا نیمس جلہ جانتا ہے کہ پہلن جی پہلن جی پہلن سٹریٹ فارم ورڈ بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں آپ نے منگل جی کا بھی ذکر کیا سورجی منگلی پڑوا جو ہے نیمس جلہ تکش پت کے دائد پہ رہے اور نیمس جلہ کے دھیاس میں ہوں گے کارکال کو ہمیشہ سونڈ اکشرو جیسا مانا جاتا ہے تو کیا جتنے بھی زلہ تکش نیمس جلہ سب کے الگ الگ ان وہ رہے تو کیا کچھ اس طرح کا کمبینیشن اس نیمس جلہ کو دیکھنے کو ملے گا وہ جھلک جیسے جو لوگ سورجی منگلی پڑوا کی دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کارکرتاؤں کا ان کا اٹیشمنٹ دعا کرتا تھا وہ کارکرتاؤں ساتھ جیسے دوڑا کرتے تھے تو لوگ یہ مانے کے پوان جی پاٹیدار کا روک بھی کچھ یہ سہی لگے گا منگل جی پڑوا جب جلہ دیکھتے میں ان کے ساتھ اپا دیکھتے رہا ان کی کاریر پرنالی جو تھی وہ تو بہت بہترین تھی اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا کیونکہ کام کرتے کرتے کس پرکار سے سبھی کارکرتاؤں سے تال میل رکھنا کیسے کتنا بھی ورک لوڈ ہو پر ہر کارکرتاؤں کو یہ محسوس ہونا کہ جلات دیکھ جسے مل گیا مطلب شاید میں پہلے ہی آدمی ملا ہوں بلیوں سووے سے بھی ملتا تھا تو اس کو لگتا تھا میں پہلا وقتی ملا ہوں اس لئے منگل جی کی کاریر پڑوا لی بہت عدبوت تھی میں پریاض کروں گا اس دشاہ میں چلنے کا کہ کئی 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 کارکرتاؤں جو چاہتے ہیں کہ میرا جلات دیکھ ایسا ہو ویسا جلات دیکھ بننے کی کوشش کروں گا اور سنگٹھن نے جو امید میرے سے جاتا ہی ہے کئی کئی میں اسی دشاہ میں چلوں گا اور منگل جی جیسا ہی ہو پاؤں گا اس کی تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کے پاس تو بہت انبھوت ہے کئی کئی بہت ان کا جو سوس تھا بہت بڑا تھا پر میں پریاض کروں گا کہ میں اچھے سے اچھے سنگٹھن کی روپ ریکھا بنا سکوں اور ایک اچھا سنگٹھک بن کے کام کر سکوں پاؤں جی جیسے ہی آپ کی دائت کی گھوشنا ہوئی تو مدھ پردیش میں چوئیس جگہ پہ زلادش بنایا گیا لیکن سروادک چرچہ میں نام پاؤں پاٹیدار کر رہا نیمچ کے راجتی حلقوں کی بات کرے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرے کانگریس کی بات کرے تو جیسے ہی نام کی گھوشنا ہوگی تو سروادک چرچہوں میں جو نام آیا وہ پاؤں پاٹیدار تو ایسا کیوں کیا ایسی بات ہے کہ ایک دم نام آتے ہی سب جگہ چرچہ چل پڑے ہی گھر ہے پاؤں پاٹیدار زلادش بے اب سروادک چرچہ میں میرا نام آیا ایسا آپ بول رہے ہو تو ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ کئن کئی بہت یوہ چہروں کا اثر دیا ایک بڑا کارن تو یہ بھی ہے دوسرا کئن کئی جب یوہوں کو اثر ملتا تھا ایک نئی چیز ہوئی تو ایسا سرچہ کا مشہر تو بنتا ہی ہے تو بڑا کارن مجھے لگتا یہ رہا ہوگا کہ نیا چہرہ ہے ایسا کر کے اور باقی چونکہ پارٹی میں کوئی بھی نئی گوشنا ہوتی ہے تو اتصا تو لگ بگ میں جلات دیش بنتا تو بھی ہوتا میرے جیسا کوئی میرا دوسرا بھائی بنتا تو بھی کارن کرتا ہوں میں تو اتصا رہتا ہے مبان جی ابھی جو آنوالا وقت ہے مددیش کے اندر اگر دیکھا جائے پارٹی کے لیے آس سے بڑا کروشن ٹائم ہے کیونکہ اپ چناؤو بھی ہے اس کے بعد نگری نکھا ہے کہ چناؤ جلات پنچائت ہو کے پنچائت ہو کے جنپد ہو کے تو ایسے میں پارٹی کے جلات دیش کی ناتے آپ کی بھومی کا اہم ہویا نہیں کہ ایک تو صحیح امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے اور پھر ان کو چناؤ جیتوانا تو اس کو لے کے آپ اتنے تیار ہیں کس طرح کی آپ سوچتے کامریس کو میدان میں کیسے آپ دات کٹے کرنے کی اپنی رڑنے کی بناتے ہیں اس میں کہنا چاہوں گا میں کہ پھر وہی بات ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ چناؤ والے دن چناؤ نہیں لڑتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آپ یہ مان لیجئے کہ لگ بھارتی جنتہ پارٹی ہر دن سماج کی بیچ میں رہ کے اور سماج کی چنطہ کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو قائر کرتا ہے روز یہ چنطہ کرتا ہے کہ میری پارٹی کے مادیم سے ایسے کیا کام ہو سکے کہ میری بھارتی جنتہ پارٹی کو لاہ ہو اس لیے بڑا بیسک انتر ہے بھاجپا میں یا انہی کسی راجنیتک دل میں اس لیے اس کی بہت زیادہ چنطہ مجھے نہیں ہے اور پھر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پورو میں بھی رہی ہے آج بھی ہے جو کائری شیوراج جی نے کیے ہیں وہ اتنے عدبود ہیں اور وہ اتنے نیچے تک لوگوں کے بیچ میں پہنچے ہیں کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پر یہ بہت بڑی چنوٹی نہیں ہے کہ نیچے نگر پنچائد یا اوپ چناؤ میں یہ سب جو وشہ ہے یہ کہیں کہ یہ تو کانگریس کی سرکار تھوڑے سمیں رہی وہ بھی اس لیے رہی کہ انہیں وہ دو لاکھ روپے والا جھوٹا جملہ چھوڑ دیا جس کو پورا نہیں کر بھائی آج شیوراج جی کوئی اتنہ کم سمیں ہوا لیکن شیوراج جی نے بڑا فنڈ نیچے تک لوگوں کی جنتہ کرتے ہوئے کہ اگر کرونا ہے لوگوں کی کمائی نہیں ہو پاری لوگ کئی ویوستہ ہے کوئی دین دکھی ہے پریشان ہے تو بہت بڑے بجٹ کی انہیں ویوستہ کر دی ہے اور ابھی آنے والے سمیں میں ایک اور چیز آرہی ہے جس میں کہ اگر اگر اپیل والا بھی 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 بھوچن کی جنتہ کی جاری بی پیل والے کی جاری بھوچن جی آپ نے بھوچن کال کی بھوچن اور اس سمیں ہم اسی سنکٹ کے دور سے گزر رہے ہیں لیمج میں لاکڈاؤن کو ہرین دو مہینے ہونے جا رہے ہیں ایک چیز جو بار بار نکل کے پبک طرف سے آرہی ہے وہ آپ کے ماندھم سم آگے بڑھانا چون بڑی اسمنجس کی اسمنجس اس طرح کاروپار تھپے دو مہینے ہو گئے تو آخر کورونا کے ساتھ ساتھ ان بیوستھاؤں کو درست کیا جانا چاہیے تھا جو اب نہیں دکتی دکانوں کے شیڈول کو لے بات کی جائے تو کبھی کوئی سی گھل جاتی کبھی اچانک آدیش شہدی بان میرے بہت بہت بڑے اسمنجس ہیں کیا کریں اب سیون بنانے والے ڈیڑھ مہینے سے بنکر کے بیٹے دے 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 آدیش آئے بانو چھو انہوں نے کام شروع کیا چار گیت ساتھ نہ بان کر تو کیا آپ کی لگ بھان دن کی بیٹک میں شاہد ہو سامنے آتے ہیں جتے ویشے لوگوں کی بیچ میں سے آتے ہیں لوگوں کی بیچ میں ہم جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس سب پر لگاتار ہو رہی ہے اور چرچاؤں کا سار بھی لگاتار نکل رہا ہے چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سواس سمبندی بیوستہ ہو یا پھر کئی لگوں تک سوکھا بھوجن پہنچے اس کی بیوستہ ہو چاہے لوگ کورنٹائن میں ہو اور کورنٹائن میں اگر ان کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو اس کی بیوستہ ہو تو پرنٹو جو آپ بات بول رہے ہو کہ جیسے کوئی دکان آج کھل رہی ہے کل نہیں کھل رہی ہے تو کیا ہوتا ہے صاحب کہ اسی وکٹ پریشتیوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا یہ تو ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ آج پریشتیاں اسی بن جائے گی کیونکہ یہ تو ایک کئی کئی ایسا پرکوب ہے کہ جس کی پورو میں تیاری کوئی بول دے کرنا تھی تو میرے خیال سے وہ ایک ٹھیک بات نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کئی کئی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج اگر ہم نے کرانے کی دکان گیارہ بہے تک کھولی ہے اور دھیان میں آتا ہے گیارہ بہے تک کھولنے پر ایک دم بھیڑ جاتا جاری ہے کیونکہ کم سمیں اگلے دن وہی دکان کو کوشش کی جاتی بارہ بجے کھول دیں بارہ بہے تک کھول دیں پھر یہ جو روشٹر سسٹم تیار ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے کہ یہ بھی ایک پرکار سے آج کا آج تائن ہی ہو پاتا ہے کہ کل یہ کرنے پر کتنی شوشل ڈسٹینسنگ کا پارن ہوگا کتنے لوگ ماسک لگائیں گے مطلب ان ساؤدھانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی تو کیا ہوتا جیسے آج کھولی اور ایک دم لگا یار کی لوگوں نے ایک دم باہر نکلے شوشل ڈسٹینسنگ کی چندہ بھی نہیں ہو رہی ہے ماسک بھی نہیں لگا رہے ہیں تو کئی جان کی پروہ کرنے کی زیادہ آوشکتہ ہے اس لئے روز روز جو پریورتن ہوتے ہیں جسے آپ سیلون والوں کی بات کریں جس کا موتا آپ نے بھی پرشاڑتن تک پہنچا ہے دو مہینے سے ان کا کاروپاڑ ڈھک پڑا ہوا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں جو روز کوبا کھتے ہیں روز پانے پیتے ہیں تو آخر ان کے لئے کوئی ایسی ideal guide line تو لانی پڑے گیا تاکہ وہ لوگ اپنا کام سچاریو بھو سے کر سکے یدی ہر دین حیر فیر ہوتا رہے گا روز شام کوئی نیا عدیش آجائے گا تو لوگ اپنی مانسی کسی دن ہی منا پڑے فیر جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بھارت کو کرونا کے ساتھ لمبا چلنا آئیں تو ہم پریس کر کے ہی اس کے ساتھ چل کے ہی اس لڑائی کو لڑا پائیں گے آخر یہ دھنڈے کب تک بن رہیں گے بازار کب تک بن رہیں گے یہ آپ نے صحیح کہا کہ کرونا کو سوہوں میں لاکے اور اپنے آچرن میں چیزیں ساؤدھانی اپنے آچرن میں لاکے اور جینا پڑے گا یہ بات بلکل آپ بھی صحیح ہے اب جہاں تک اپنی اس ویوہستہ کی بات ہے تو یہ مشکل سے آپ یہ مان لیجئے اس ویک اور چلے گی نیکسٹ ویک سے کافی چیزیں صحیح دشاہ میں ہو جائے گی اور لگ بھگ یہ نینے کر بھی لیا گیا تھا کہ چار بجے تک جیدہ تر دکھانے کھولی جائے اور چار سے پانچ کا ایک گھنٹہ کا سمیں ایسا دیا جائے جس پرکار سے کورونا کے مریج لگاتار بڑھ رہے ہیں جو پوزیٹیو آ رہے ہیں اس کی چنتہ کرتے ہوئے سرکار نے گرین اور ریڈ زون یہ دو طریقے کی بیوستہ کر دی ایک تو یہ بات دوسرا جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں چاہے وہ سندھ سماج کے لوگ ہوں چاہے وہ بینڈ باجے والے ہوں چھوٹی ہوتلو والے ہوں فیری والے ہوں ایسے کئی لوگ پریشان ہیں ہم بھی سمجھ رہے کیونکہ وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو ان کے لیے عارتھک مدد کا پراؤدھان بھی سرکار سے ہمارے ویدھائکوں کی دوارہ ہمارے جن پرتیدیوں کی دوارہ باتچیت کر کے اور تیار کیا جا رہا ہے جو بہتی جلدی ہمارے سامنے آپ لوگ سامنے آ جائے گا دو چار پانچ دن کے اندر اندر کیونکہ ویدھائک جیاز صبح بتا رہے تھے تو عارتھک مدد والا معاملہ بھی آ جائے گا اور جہاں تک بھوجن ویوستہ کی بات ہے تو وہ تو کوئی ویکتی ہے اگر آپ کے بھی سمپرگ میں آتا ایک پریشان ہے تو بھی آپ ہم کو بتائیے گا تو ویوستہ تو سہج روپ سے ہو رہی ہے پنچائتوں میں اگر ہے تو وہ سچیو کے مادیام سے ہو رہی ہے کہ وہ سوچی بنایار ہو جائے گی اور نگرپالی کا چھتر کے اندر نگرپالی کا کے کرمچاریوں بھی دوارہ ہو رہی ہے تو یہ چنتہ تو پوری ہو رہی ہے کہ نہ تو کوئی بھوکا سوئے گا اور اگر اس کی دوسری آنی ویوستہیں ہیں بھوک کے علاوہ بھی تو اس کے عارتھک مدد کی یوجنہ بھی داد سرکار کے دوارہ بنائی گئی ہے توانج جی ویسے بھی آپ سیدھے عام لوگوں کا ٹچ میں رہتے ہیں زلہ دش کے دائیت کے پہلے بھی آپ کا جیون سمپر اور انچل میں ہم لوگ دیکھتے رہے اور آپ کسان پریبار سے آپ کی پرسٹھوئے کھیتی کسانی پریبار کی ہے میں ایک بات آپ سے بولنا چاہوں کو منڈیب بند ہے سودا پترک کا جو کانون سرکار لے گئے لیکن اس کے اندر جو ہم لوگوں پاس فیٹ پہ آرہا ہے کوئی آرہا ہے کہ بیپاری جو ہونے پونے داموں پر کسان سے مال لگید رہے چاہے لہسون ہو چاہے گیوں ہو لکسان اٹھانا پڑھ رہا ہے بندی میں سارجنگی نیلام میں بھاؤ جو ملتا ہے وہ نشی طور پر جو گاؤں میں خریدی ہو جی وہ نہیں مل رہا ہے کیا اس طرح کی جانکری آپ تک پہنچ رہی ہے اس طرح کی جانکری میرے تک پہنچ رہی ہے اور جیسے اپن جو بھول رہے نوے پونے دام تو کیا ہوا کہ میں نے کسانوں سے سیدھے سموات کرنا تھوڑا میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس طرح سے بات ہوئی میری میں نے اس سے کہا یار کی پیاج کی کیا اسططح یہ سودا پترک کے مادیم سے بھاؤ کم مل رہے ہیں کیا کیونکہ بات تو آتی ہے تو ہم بھی سمجھنے کوشش کرتے ہیں سمجھیں گے تو آگے بات کریں گے اس نے کہا بھاؤ تو کم مل رہے ہیں پر اس کی وجہ صرف سودا پترک اور یہ جو ویاپاری اس مادیم سے مال خرید رہے وہ نہیں ہیں ایکچول میں کورونا مہاواری کے کارانے سے جو بڑی منڈیاں ہیں وہ بڑی منڈیاں اسے دلی کی منڈی ہے اس نے مجھے ادھرانے سے نام بھی بتایا چونکہ ان لوگوں جس جنس کا جو زیادہ کام کرتا اس کو دھیان میں رہتا ہے بھلو منڈیاں بند ہے اس کے کارانے سے وہاں بھی کام نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے یہاں پہ زیادہ بھاؤں نہیں مل پا رہا ایک بات تو یہ تو کئین کئی سنکٹ ہے اس سب سے ہم لوگ سب بھلی بھاتی پریجیت ہے کہاں سنکٹ تو ہے اب دوسری بات جہاں تک منڈی کی ہے کسانوں کی جنتہ کرنے کی بات ہے تو دو دن پہلے تو نیڑنے کری لیا تھا کہ منڈیاں چالو ہو اور آج جو نیمچ میں استطیق ہے تو نیمچ میں ریڈ زون ہونے کے کارانے صرف نیمچ کی منڈی بند ہے واقعی آس پاس جعوت کی جیرن کی ساری منڈیاں سوچارو روپ سے چلے گی وہ ویوستہ تو لاغو رہے گی اب بات کرتا ہے نیمچ کی منڈی کی تو نیمچ کی منڈی میں بھی آج جو آبدہ پربندن کی بیٹھا گھوئی ہے اس میں سب ہی نے ویشے رکھا اور مانی بیدھائیگ جی تھے اس میں دلپسنگ جی پریار انہیں بھی برا آشوشت کیا ہے کہ بھی اپن باتچیت کر کے اور چنگے را منڈی جو ہے اس میں اپن جنس کی نیلا میں چالو کروا دیں گے جب تک کہ ہم لوگ ریڈ زون سے بہار نہیں آجاتے ہیں پوچھ ایک اور خاص بات جو ہم لوگ تکہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی کے بقایا بیل ہیں دو مہینے سے کارو بار ٹھپے لوگ آج کی صدیح یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا بیل جمع کر سکے پڑوسی راج راجستان پہ دو دن پہلے وہاں کی سرکار نے دو مہینے کے بجلی کے بیل ماف کر دی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہدی پردیش کی شیورات سرکار کو بھی بڑا فیصلہ اس بارے میں لینا چاہیے بجلی کے بیل ماف ہونا چاہیے مہدی پردیش کی شیورات سرکار اس اور چنتیت ہے جو وشے نیچے ہے وہ وشے اوپر ہے اس پہ چنتہ بھی چل رہی ہے اور کوئی کوئی کیونکہ شیورات جی کا سوہاو سے ہم آپ لوگ سب بہت پریچت ہیں کہ شیورات جی کسی تک درد پوچے اس سے پہلے اس درد کو خود محسوس کر لیتے ہیں اس لیے وہ تو سوہاوی کر اس پہ کوئی ایسا نیرنے آ جائے گا کہ جس سے لوگوں کو ریلیف ملے یہ چیز تو آپ مان کے چلنا اور کوئی سرکار رائستان سرکار جو کر رہی ہوگی میں آپ کو وشواش دلاتا ہوں چاہے میری سیدھا سموات نہیں بھی ہوا ہو پر شیورات جی جس سوہاو کے ہیں اس سے کئی ایک قدم بڑھ کے کئی لوگوں کی جنتہ کی جائے گی اور بھوش کی یوجنہ ایک کیندر سرکار بھی ایسی بنا دے گی کہ ہم بہت جلدی جو آرثک سسٹم بگڑا ہے اس سے بھی ایک آم جن جیون جو ہے بہت جلدی اُبھر کے بہار آ جائے گا کافی ٹھیک بات گئی آپ نے آرثی قصص سدھرنا ہی چاہیے اور آم جن جیون اس کورونا سنکٹ سے بہار آنا ہی چاہیے دوسری خاص بات پہنجی کہ جو مددیش میں اس سموے راجتی پریترش ہیں اوچھنا ہو ہے اور کانگریس اور بھارتی جنتہ بھارٹی میں تلوارے کھچھی ہوئی ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے اندور کے جو بیچی پی کے نیتہ ہے پریمچن گھٹو پہلے وہ کانگریس میں ہی ہوا پارٹی کو آلٹی میٹم لیڈی شرمہ جی کو دیا ہے جلدی ہی پارٹی کو الویدہ کہہ دیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کس طرح کا راجتک پریدرش آنے والے روپ چناؤ کو لے کے جو یہ ماحول بن رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ جو پریمچن گھٹو نے جو پر لے خیلے اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں اب سب کوئی کوئی مشہ ہوگا پریمچن گھٹو جی کا اور ان چیزوں کا چناؤ پہ بہت زیادہ اثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کیڈر بیس پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں پاون پارٹی دار کا ہونا اور نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پاون پارٹی دار ایک ویہوستہ کے تحت بیٹھے ہیں پارٹی پارٹی کاری پارٹی ہے اس لیے اس کا کوئی بہت زیادہ ویپرک پرینام پڑ جائے گا ایسا نہیں ہے اور باقی پرنجن گھٹو جی کا ویشہ ہے انہیں اگر کیا ہے تو بھارتی پارٹی بھی کر لے گی کیا اس چیتر میں کیا کر نی کر نی پر ملا کہ یہ کہ یہاں نیتا کچھ نہیں ہے یہاں کچھ کچھ کاری کرتا ہے اس لیے جناو پر انچی جوگا کوئی بہت اثر نہیں ہوگا بھانج جی کرونا کی پارٹی چل رہا ہے پارٹی کا کام اس سمیں ہر رانت دلنگ پارٹی اس طرح کام نہیں چل رہا ہے آپ بھی کرونا کی مام مالی چل اس میں شامی دے کس طرح آپ شید رہے ہیں آپ پارٹی کی نردیش بھی سیدھے سیدھے یہ ہے کہ جہاں بھی سیوہ پرکلپ چل رہے ہیں چاہے وہ کوئی نیجی سانسطہ چلا رہی ہو چاہے بھارتی جنت پارٹی کار کرتا چلا رہے ہوں ان میں ہم کیسے سہبھاگی بن سکتے ہیں اور سہبھاگی بن کر کیسے ہم پریہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جانے سے کئی سامنے لوگ کو لگتا ہے تو اس پرکار کی قطیوی دیا تو لگاتار چل رہی کل میں جیرن منڈل میں گیا جیرن منڈل میں ہم نے سوکھا بھی گریبوں کے بیچ میں بھوجن ویترن کا دوارہ کیا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی سب آملے میں پوری طرح سے بھومی کامے ہیں اگر کوئی نیچے کی عویوستہ ہے تو ہمارے کارکرتہ لگاتار بتا رہے ہیں اور ہم ان عویوستہ کو پرشاشن کے مادیم سے ٹھیک کروا رہے ہیں تاکہ لوگ کسی بھی استطیق میں پریشان نہ ہو بھون جی آپ کے دائیت کے بار پورے ظلے میں لگ بھوک گھون بھون بھون مہماری کے خلاف جو زنا لڑائی لڑھ رہے کیا خاص بات دیکھیں آپ کو کیا چیز لگی لوگوں کے اندر جو لے جو لوگ کھڑے یا کھانا گھلا رہے یا موزن بنا رہے یا اور بھی جو مدد کر رہے تو کس طرح کا محول دیکھتے ہو دیکھیں صاحب ایک چیز تو بہت بھاون آتمک بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا دیش ایسا ایک ہوا ہے مطلب جب تک دیش ایک نہیں ہوگا دیش ایک ہوگے نہیں چلے گا تب تک کوئی بھی سرکار اس لڑائی کو اتنے ڈھنگ سے نہیں لڑ سکتی ہے اس سب ماملے میں پورا دیش ایسا ہوا ہے ایک ہر بھی چیز دے سکتا ہوں میں کئی ماسک دے سکتا ہوں میں کوئی بھی چیز دے سکتا ہوں تو آج دینے کی بھاونا اس بھارت دیش کے پرتی میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بہت ہی عدبود ہے کیونکہ اپنے پریوار میں اور اپنے کو بھی دینے کی نہیں سوستا ہے لیکن آج اس مہا سبی جتے پریوار جتے جو وہاں لوگ شامل تھے بہت ہی سمپن پریوار وں جن دیکھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سمیں جہاں بھی جا رہے ہیں جو سیوہ کے پرکلپ چل رہے ہیں جس طرح سے لوگ مدد کا ہار بڑھا رہے ایک دوسرے جس ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے وہ بہادی بھاؤ کرنے والی استیتیا ہے انہوں نے کی جتوی تاریف کی نیو نیو کم ہے وہ ہی بے کانگریس سے دو دو حق کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے اور ماننا ہے کہ پارٹی اپنا دم داری سے زمین پر اپنا دم دکھائی گی میرے صلیو بھی نمی پارٹیدار کے ساتھ مصطفہ حسین مصطفہ